دیگر مزاہد کے لوگوں نے قربانیاں پیش کی کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی سب نے اپنے اپنی قربانیاں پیش کی لیکن دوسرے تو اپنے لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم بحثیت مسلمان اپنے لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہمیں گنتی کے چند نام یاد ہیں گنتی کے چند نام یاد ہیں دس انگلیاں ختم نہیں ہوں گی لیکن نام ختم ہو جاتے ہیں صرف چند نام لیکن پوری ایک تحریک ہے سب سے پہلے فتوہ دیا کس نے سب سے پہلے فتوہ دیا کس نے ایک علم نے آزادی کے لیے اور تحریک شہیدین میں کون علماء اور ڈلی سے بنگال تک ساری قربانیوں کا پورا سلسلہ علماء کرام اور آپ دیکھیں یہ کالا پانی کی سزائیں جو دی گئیں کس کو دی گئیں انگریزوں کے حوالے اگر آپ لیں انگریز معرخین کے حوالے اگر آپ لیں تو اہلِ حدیث علماء کی قربانیاں جگہ جگہ ہیں آپ کالا پانی نامی کتاب پڑھو آپ اور دیگر کتاب پڑھو جو ڈبلو ڈبلو ہنٹر نام کے معرخ نے لکھی ہے آپ کو پوری ایک تاریخ معلوم ہوگی کہ کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں کال کوٹری میں جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے بند کر دیا گیا قید کر دیا گیا بسا اوقات چار بائی چھے کی جگہ میں یا چار بائی چار کی جگہ میں دو دو تین تین لوگوں کو رکھ دیا گیا یہی رہنا ہے کھانا ہے یہی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں یہی پیشاپ پا کھانے کے مرحلے سے گزرنا ہے اور کھانے کے نام پر کیا دیا جائے گا ایک روٹی تھوڑا سا ساگ روٹی بھی کیسی اس میں دو تہائی بال ہے مٹی ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے کوئی گہوں کا جو کا حصہ موجود ہے یہ کھا کھا کر کے ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے اصلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں اور ہمارا اپنا بیٹا ہمارا اپنا بھائی ہماری اپنی بہن اس پیچ پر اسپیچ دیتے ہوئے نام لیتی ہے فلاکہ 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 اور نام لیتے ہوئے مسلمانوں کا تذکرہ نہیں آتا یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہم سبھی کو جاننا چاہیے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء نے مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن